جس تجو کا سفر ناشکری کے دلدل میں لادھکیلتا ہے کہ وہ اس قدر جستجو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ناشکری اس سے ہو جاتی ہے جیسے آج 22 دسمبر 2018 آج سے نو دن بعد ایک نیا ہنسا نیا سال ہمارے در پر دستک دے گا 2019 جو ہے وہ ہمارے قریب آ جائے گا اور ہم سوچتے ہیں کہ ہر آنے والا سال میرے لیے ایک حسین اور سنہرہ سال ہو کہ پچھلے سالوں جو مجھے مسیبتیں اور درد و علم ملے ہیں وہ اس سال نہ ملے ہیں تو میری آج کی نظم کے اندر یہی ہنسا اور یہی سال مخاطب ہے اور وہ کہتا دکھائے دیتا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ ایک اچھا اور خوش و خرم سال مختص ہوں لیکن میرے کسی مہینے میں کسی دن کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو مجھے پورے کوئی اچھی یاد سے بڑی یاد میں کنورٹ کر دیتا ہے تو اسی طرح سے میں اپنی نظم کا آغاز کرتا ہوں ہر ایک ہنسا میرے در پر ایک صف میں کھڑا ہوا ہے خوبڑو اور خوش لبادہ اپنی باری کا منتظر ہے دل ہی دل میں سوچتا ہے میں جو ہوں گا صاحبِ مسنت زمانہ سارا پھول ہوگا یہ درد یہ رنجو علم دور ہر ایک یہ ببول ہوگا جہاں بھر کی بغاوتوں کا ایک نسخہ ایک تور ہوگا میرا ہر مہینہ ہر ایک لمحہ ہسی سخن کا نچور ہوگا یہ جو عشقوں کی کتاریں پچھلے ہنسے سے چڑی ہوئی ہیں یہ جو دل سوز ثانی ہے تھے آخری تھے میں تو خوشیوں کے بے مول موتی تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا تو میں ایسا ہسین ایک سال دوں گا نفرتوں کی دھن ابھی تک صرف تم نے سنی ہوئی ہے محبتوں کے حسین گیتوں سے دل مواتر میں کروں گا تاج سلطان کے جبر پر جو صرف تم نے اح کی تھی مفلسی کے اس نگر کو منصفی میسر میں کروں گا یہ زندگی کی ایک سوکھی ٹہنی تین سو پتے بٹھا رہا ہوں بارہ پنچھی بٹھا رہا ہوں تیری دنیا بنا رہا ہوں مگر پھر میں سوچتا ہوں پاس میرے ہیں بارہ پنچھی اگر وہ باغی ہو گئے تو یا وہ تھک کر سو گئے تو میرے خوابوں کو چیر دیں گے میرا ہلیا ادھر دیں گے میں شکستہ کفن میں لپٹا بے سرو ساما رہوں گا میں بھی حالات سے ہر جاؤں گا میں بھی موں کی مار کھاؤں گا یہ اٹھارا بھی ایک برس میں یہ اٹھارا بھی ایک برس میں موں کی کھا کے مر چکا ہے میرا نمبر آ چکا ہے ہر ایک ہنسا میرے در پر ایک صف میں کھڑا ہوا ہے اپنی باری کا منتظر ہے دل ہی دل میں سوچتا ہے شکریہ